ہوشیاریاں 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 اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں دوستو یہ جو کانسپٹ ہے کہ کوئی چیز رکی ہوئی ہے دنیا میں کیا پوری کائنات میں کوئی چیز رکی ہوئی نہیں ہے یہ دنیا بھی گھوم رہی ہے اور جتنی چیزیں ہیں وہ اس کے ساتھ گھوم رہی ہیں اس لئے ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہر چیز حرکت میں ہے کوئی چیز اگر حرکت میں نہیں ہے تو کسی کسی وقت انسان نہیں ہے اس کی سوچ نہیں ہیں اس کے ڈریمز نہیں ہیں اس کی کوششیں نہیں ہیں سب سے بڑا مسئلہ نکامی کے ساتھ یہ ہے کہ ہم نکام ہونے کا کبھی منصوبہ نہیں بناتے ہیں ہم منصوبہ بنانے میں نکام رہتے ہیں تو کم از کم یہ کریں کہ آج بیٹھ کے ضرور سوچئے گا کہ آپ کے بچپن میں یا جوانی میں یا ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے ہو سکتا ہے ایک ایسا خواب ہو جو آپ نے دیکھا اور اب آپ بھول گئے ہیں خدا رہا اس کو یاد کریں وہ کیا خواب تھا جو آپ نے بچپن میں سوچا تھا جو دیکھا تھا جو جوانی میں دیکھا تھا فرق ہی یہ ہے 97% لوگ اپنے خوابوں کو اس لیے اچیو نہیں کر پاتے کہ انہیں یہ خوف ہوتا ہے میں ناکام ہو جاؤں گا بھائی ناکام ہو جاؤ لیکن موف کرو کائنات تمہیں یہ میسج دے رہی ہے آگے بڑھو اگر گرو بھی تو آگے کی طرف گرو یار پیچھے کی طرف نہ گرو آئیے اسی پیغام کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کے شروع آج آپ کو لے کے چلتے ہیں چودری صاحب کے پاس لیکن ہم نے سنا ہے وہ حویلی میں نہیں ہے آج وہ گاؤں میں نکلے ہیں دورے پہ تو چلیئے انہیں وہیں کیچ کرتے ہیں کیا اللہ حرون سلام علیکم جی بھالاکم سلام اصل جی گلے آپی ہون میں ایک اپنا چھڑول بنایا کیا چھڑول بنایا ہفتے جیک باری جڑھنا ایتھے دیرے در چکر لاؤنا چنگا ہویا تمہیں دیرے باہر نکڑیا پر آہ دا ہور ناڑے باؤک شاک ہو جاندی اٹھے ڈندر چڑھے ہوتے آہ آہ دے ڈندر ماغڑا کو پیدا لاؤنا گڈی دے ہونہ ہوتا میں آہ دے جگہ نے بیٹھے یہاں جی جی آہ دے کھیڑ دے ہی اسی جوان ہو گئے آہ دے چہوری نے لٹنا ہے آہ دے کر کے چودری زمین پر کیوں لیٹ جایا کرتا تھا لا سادگی ایتھ کامر لاؤ جاندی سی چہوری تھی یہ چودری جا پتہ کیا کہنا چاہ رہا ہے میں نے پتہ وہ تو یہ ہے ہی لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے گائے بہنسوں کو پانی میں جی جی ملکل جیسی وہ لگتی ہے نا یہ بھی ایسے لگتا ہے لا اچھا مجھے تو بیسے بھڑی کیوٹ لگتی ہے آہ نا کیا میں ایسا تو یاد آیا دی دی اللہ اینہ چون تو مکاؤ نا اب دہلا تیری عجبی عادت ہوئی ہے وہ کیا سب تو پچھے آ رہے ہیں آپ دونوں کی دوستی اتنی گہری ہے کبھی جیلیسی ہوئی آپس میں کہ میں دوسرے کا پتہ کٹ دوں کسی دی نا نا کدھی بھی نہیں میں شروع تو جمید آ رہا رہا ہوں دا بچہ یہ شروع تو گریب مزہرے ٹیپ لوگ ہے دیکھیں اینہاں کو فرائکہ ساڑی میں دیکھنے میں آج تک سمجھیا نہیں پہ یہ کو کمیاں کو چھوٹا نا ہم یہ تو ساں نا کمی نہیں سمجھیا اسی بھی تک کذیتا نا چوری نینہ سمجھیا یہ ہوئی تا گل ہے یقین کر وہ میری پڑھ میں یہاں لو بہت ہی عجت کیتی ہے یہ پڑھ میں ساڑیاں تو بھی بہت ہی چھوٹا اچھا لیکن آپ کا گاؤں بڑا سٹاٹکس ہے وہ جو پیچھے آنٹی نکل رہی ہیں بڑی دیر سے ادھر کھڑی ہیں یہ گائے بیل بھی نہیں چل رہی آگے کیا سی یہ پہنا چھرمو ہیا لیا اپنے کدمہ دے کھڑی گی یہ چوری دا ہیا کر دیا انہیں چوری نینے جانا یہاں نہ چلنا پہڑ تو یہ دو آئیا خدا دی بھی چوری ساڑی یہاں کی ورکیا بیا کتھو مٹی سیر چپو آگے آئیاں او چاچا دانیا مٹی کتھو پونیاں او یہ تا کھے آئیاں ہاں ستا چولے آنزی دکھے آنٹی چوری ساڑی جس کامتے نو اصل پیجے سیو کر کے آئے ہیں نائی آڑا ہاں میں کیا کیا آیاں لاؤ اوہ آئی گے آجے آسلام علیکم چوری جی آسلام چوری سیتا تو بیٹا آشاللہ بھئی گڈی سونیاں تیرے نڑو ہیں آنٹی چوری ہیں تو ہوتے بہا کے جا تیری ہموں کھولیاں دیا اٹھا نہ گینی پی سیانتا ساتھ کہیں دے جس کاردا وہ دا بیٹا گھر کھو جانا چوری کہتا اللہ وکریم ستا تاوب تھا خکم ہو سأج دا ایدر اٹھے اٹھے میں کہے خکم جی اس لیگا ہے اس لئے کیا اس لئے خکم کرو میں نے اس لئے بلایا کہ شیپوں نے اس لئے بڑھالیان کروڑ کے پہلے کیتا یار پورے پینڈ دے موں دے دانے نکڑنا پہی دے بیگ کے انہوں نے صلاح کی دے بھی آپ کو اپنی کار کرو یہ بالکل آپ نے صحیح کیا ہے یہ بیماریوں کا گھر ہے اس کا جو بیگ ہے کیونکہ پورا پینڈ دے ایک اس طرح دستو سنو اب جو نیا دور آگیا ہے تم دوسرے ڈسپوزیبل ریزرز استعمال نہیں کرتے اوہ میں نہیں رکھتا جی کیوں اوہ بلیڈ پہنڈا رہو دے جی دی دی اوہ بلیڈ پہنڈ دے ہاتھی با جاندہ میں نہیں دکھتا بلکہ ایک یہ کیا کرنے لگے ہو انہوں نے دیتے ہوئی چاوری مری کر دے ہو بابا جی تار پتہ ایک ہونے اوہ کی ہویا کھا کھا کیوں کب رائے ہو کیوں مسلاہ بن گیا پانیدہ کھلو مسلاہ پیاس ہے پیاس ہے پہنڈ اوہ ہوئے 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 اتنی پیاس گلاس لے لوگتے دورو آئے جی کونہ تسی ہوئے یہ تاپڑے پنڈ دے نہیں لگے اوہ پرے جیل ہوگا سلام علیکم چاوری جی اور میرا خالہ اوہ پرلی کڑی دھڑا کے لے آیا اور کہتے زور دی دوڑیا مچھا نکڑا ہی ہو بیٹھو بیٹھو چاوری صاحب تس بیٹھو بیٹھو اچھا جی پانی شانی تر لیا تسی پی بے بھی گئے تسی بے بھی گئے تسی طرف نہیں تسی اپنا کرایا پی کون ہو کتھوں آئے ہو اوہ پکی دسی اچاری صاحب یہی بتائیں جو وہ پوچھ رہے ہیں کنگا پڑا چاہ رہی ہیں پانجا ستہ پینڈا دی پاگویا پڑے سیرتے ہیں کانفرم نہیں ہے تنوی کے نیا دی اوہ نہیں نہیں چاہری جی ایوہ تو اٹھے پینڈا کو نانگ رہے تھا داکوانے لوٹ لیا تھا گٹی کھولی موبیل چبیل پیسے سب کجھ لیا میں انہوں لگ دا پی توم کسے دور دراز پینڈا نہیں ہے کیوں وہ تیری کنگی داس دی تو ہونے کرو نکلیا دل سے بتائیں کسی ڈاکو نے لوٹا ہو تو یہ حال ہوتا اتنا ساف بھر جی جدو ڈاکو لوٹ دیا پہلا کام بھی چانٹ مار دیا لیٹ بھی ہیں اچھا تیرے رگ دے ہو بھی بندہ ک بندہ بے لائندے ہیں میرا خیال ہے بودے شو دینی پوٹے او دم دولیا نہیں جدو تانو لوٹے آتے ہو کھلو گے سب کوئی سوزی دے تا نہیں جدو تانو جدو انہ نے لوٹے آ آن جی بالان چاہتو ترے دارسل چوئی صاحب اسی کئی مزامت ہی نہیں کیتی اکو انہ نے پسٹاول کیتا ساڈے کو جو کوئی سی پیسے بیک انہوں نے دھتا خوش ہو گے چلے گے نہیں دیکھو تسی خوش کیتا تیو اہمین تیر نہ خوش ہو گے اے اپنا آئی کس پینڈ تو پینڈ بھوچ ساڈے کوئیے باوووٹ دوری پانی جنا تیرے سرچ کٹا پیاب دوری لگیا پتھی پورہ دا سونے پتھی پورہ پتھی پورہ پتھی پورہ پینڈ ہے اوست وگے پینڈا چینی پورہ ایہ یہ تو نہیں سونے او چینی پورہ اویا یار جتھے پتھی جو ہوئے گی ملے اچینی تے ہوئے گی اوست و سجد یادس چار کلومیٹر دے ہوں پانی پورہ پانی پورہ پینڈ یہ پہنچ گئے اے سوس پین چوک تو گئے یہ دو صوبی تھوڑا نکسان کی ہویا پھر اسی پہنچنے ہوتے تک او چوری صاحب اہی تھوڑا ساتھ دیاں گے رو نا وہ پندرہ وی لکھر پیا سی گڑی چھے کو تین چاری لکھر پیا دی گڑی سی وہ انہی اللہ اور دے دے گا ہے مالک دا بڑا کرم ہے سارا پیسہ نار لیا کی تورے پھیر دے سی خاد لینڈ چلے خاد چوری وی لکھر پیا دی خاد پورے پاکستان یہ تو کلے نے پہنچا ہے اوہ نہیں نہیں اپنے دو تین ڈیپو بھی ہے اوہتھ بے چیدی بھی ہے اچھا 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 میں گا بتا نہیں دو ہزار چوہوڑی فستل بھی پہلے لیڈا لگا چل یار کاکا چلیے چودری صاحب جانا کرتے ہیں ساتھر کو کوئی کنویش بھی نہیں دیکھئی اوہ یار کوئی روڑا نہیں دیکھو چوری صاحب ساتھے کھا دے لیا چودری صاحب پہ بیٹھ کے کیسے جائیں گے باری باری اوہ نہیں امی اکیلے وہ پہلے پچھو لٹے پٹے آیا پٹے آیا تو تو ہی چودری تے بات ہو اچھا 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 جیتا تسی میر بانی کرنی ہے پھر آپ موڈ ساگل سانو دےو اسی پینڈ جا کے کسے کامے آتھا تو موڈ ساگل واپس پونچا دے آنے ایدہ روڑا باچ بھائی بندیاں دے پی پہین دی آر بندیاں دے کام ہوندے نہیں چوری جی پتی پور پانی پور کھانڈ پور اونیاں گڑی ٹھنڈی نہ ہو جائے ایسے کیسے اعتماد کرنے ایسے گرانٹی اکان دے ہوئے دی آپ کے پاس اپکا ای ڈی گار ہے وہ لے گے سار وہ لے گے داکو لے گے سار یہ بتائیں کہ آپ کو یہاں پہ کسی کا نمبر یاد ہے سار موبیل دے بیچے سارے سارے نمبر وہ بھی لے گے نال اچھا ایک خاد انگلینڈ سے لینے جا رہے تھے پاسپورٹ بھی ساتھ لائے تھے ساروں ساڈے نا وہ ہوندہ تھیلا جائے وہ سارا کچھ بیگ جیا چھوٹا جائے یعنی کہ ایک ہی دفعہ سب کچھ جائے دانیاں ساڈہ چودری ہوندہ تا مقصد نہیں ہے آہ نہیں کوئی انہ دا پرابلم حل کیتا جائے یہ پیجار ساٹھہ جار پیدی دی کرنگینی آفٹرال اوی چودری وہ چھوٹے رکھنے پہتے ہیں چوڑی جی آپاں تکالتے ہیں امان خراب ہوئے گا نہ ہوئے یہ گھڑی نا آئی تو میرا کار خراب ہوئے وہ کیوں؟ اگلی بات کیا ہے؟ یہ بائیک بیوی جہیز میں لائی تھی کیوں میرے ایسے ہی ہے؟ نہیں نہیں چودری صاحب اگر آپ نے بھلا کرنا ہے تو اپنی چیز دے کے کریں آپ اس کی چیز کیوں دے رہے ہیں؟ نہیں نہیں نا آئی تھی چوڑی صاحب لائے کے دینے کے گھڑی کیوں چوڑی آپ ذمہ دار ہیں؟ میں ذمہ دار ہیں آج جا لائے جا لائے جا لائے جو بڑی میرے بانی چوڑی صاحب تو اڈی ایسے گال تو پتہ لگیا کہ تُسی واقعی کسے چوڑی دا خون ہو لیکن اے چوڑی تو اڈی ایسے گال دا مولا ضرور پائے گا اچھا جی چلو کام میں ہاں پوچھلو پٹرول بھی آگا ساٹھا پینٹ دور ہے یہ آپ نے ایسے بہت نیکی کا کام کیا ہے کہ یہ غریب الوطن کی مدد کیا سار ایک غریب مسافر اور وہ بھی لٹیا پٹیا یہ میں خدا خوفی کی تھی یہ موٹر ساکر میں اگلے جہان ملوں اگلے جہان تو اخبار سوٹے نہیں موٹر ساکل تھے اوہ نیکی ملنی ہے موٹر ساکل دی جگہ دیں موٹر ساکل تھوڑا دنی نہیں ہوتھے جتھے ایک کے لینے دو لے لیو میں بھی ناڑی ہوں میر بانی جی چوڑی صاحب تو اڈی لیا یار کاکا چاپی دے دے چاپی لا یار چلی گے اوہ ٹیمنا پچھا دینا بھئی اوہ گریب آدمی ہے اوہ چاہوں دری ہے کڑی اڈی گل ہے تیاننا چلاوڑا کچھ چوبنا پہجے اوہ نال دے پھندے دا چاہوں دری ہے جاؤں خیرنا پہنچو خیرنا بس آون جان کرنا لو جی ہونے اے دیکھلا نا انساف دی گل کرنی حرون چاپی کھے نے دیتی یونا نا یہ راجے نے میرے حج تو چاپی نہیں دیتی نہیں نہیں اگر کوئی حبی نبی ہو گئی میں تا والی بارس نہیں نا نہیں دیکھنے لا 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 یہ کیا دھوکہ ہوئی چودری صاحب ہم گواہ ہیں لابیدان نے آگواہ مربوندیمتی مہترنت آتما جنہیں مرضی گواہ جنہ میں تیرا گواہ ماں ہاں تُو کہا با کہ میں لے کے دیاں گا اے اے جیلیا میرے پراہ مینے دی موٹر سیکل کون دو بندے لے کے جاہ رہے سکے ایک ایک باشی کنی دو بیلی ہے اے جیلیا اے جیلیا اے جیلیا اے جیلیا مجید مانگی دی جنہوں چاہیی جو دی رہا موٹر سیکل نہیں سوڑی اب بھر کوئی سالے دی دی تو چیتھے مر جیلی پر اے تو مار کے اور نہیں گیا گال کرن تو پہلے تو اپنی کوئی خورش دے دیند اپنی جان دے دیند تنو پتا نہیں میرے پرانک ڈیوکے ہو گئے ہیں موٹر سیکل لائک دیتی یال لائن ایک بجلی پانے دیتی صرف ہمیلی تے پوڑے بات سب بات چاہو ری آہا بکھے یہ چھو اٹھون میرے کو پرداش دی ہوندہ آہ اوہ جیلیا آہی سچ سچ داس یہ تیرے یار کیڑے سے گئے کیڑے تیرے دو دوست انہا دوستان دی وقت ترہا بیڑا گھر کھویا جیو کوئی واردات کردنگے تو میرے پرامین ہی نا آونا ماں کلی ہے پی کوئی وارداتی ہے تیپو لگتے نہیں نہیں کیونکہ ایک تا ٹوٹل پستاول سیکل آہا مہمارکی پستاول سیکل نا دازدہ کیونے آہ نا جاوری وارداتی کالنا کار آہ جیرے کالا پتا کیا آہ وارداتو کاری نہیں ساگتے مجھا وہ نشے جیسی آہا مہمارکی مجھے شایئے دیتی موٹرسی کیوں مار پڑوارے مجھے شایئے نا زدیتی موٹرس آکے لے تسی اپنی یا تینگیاں جاں دنیاں انہوں ہر ہوتے تلاہ کنی دیتی کارنا کنا تاٹی دو باندہ شکل ہو گیا کرالیا زلیل انہوں آہ وہ گریب ہی گریب دا اساس کردہ بابی میں سچی گال دستا اے بچ بند یار سیو آہ کچھ لوگ آئے تھے چودری صاحب تھے تو وہ بائک لگے گئے ابھی واپس آرہی ہے بائک آہ چودری صاحب نے ہی ذمہ داری چکی ہیا جی جی ایڈا کڑا روڑا پاس 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 میرا پتر پاس لو کیا ہو جی آئیوہی میری علی گل ہم اے ہیں اتقاد بلیب جدو تسی رابطے کرتے ہو اے آپ تو فٹا فٹا آگئے اور ایک اور بائک آگئی صاحب اے ہاں تا موٹرسیکل ساڑی تے ہو جی تو پاکستان چا جی تی چودری صاحب تسی کیتا ساڑنا پلا ہاں ہاں اسی بھی تے پڑھائی کرنا سی نا ایک موٹرسیکل دے بدلے دوسرا موٹرسیکل گفت تاں ہاں گال سوڑو میری ہاں اچھو کامین جی موٹرسیکل اور ایک پچھے جی لے جی موٹرسیکل لا اچاری صاحب اجازت دے ہو مانی تاڑی تے توسی پوچھنا کوئی نہیں چلاؤو موڑے چلی گئے ہاں آپ واپس کے میں جام آگئے کیوں وہ انہوں کیا جی پچھے گڑی لیا گیا اسی بھائی کو رwhد کے دوسرا کوئی نہیں اچھو پاگل ہے نہیں لیا گڑی نہیں لیا جی 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 اچھو پرادو نہیں لیا کری کروزر نہیں لیا جی 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 MW غلوکٹی اسی توسی وی نہیں لیایا وی نہیں لیایا اوہ کوئی اسی گللی چھڑ دے ہو کوئی نہیں مسلاح کوئی نہیں اچھا 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 آپنا عطبار جڑا نا کہوں دیا بحال کر باہا ومنی مر بانی کھا رکھا ہاں جی چوڑی صاحب، اگر بڈی میری حالی، اچھا ہی اینا نے پینڈی چھڑ کیا چل آؤ جی چوڑی صاحب، اگر بڈی میر بانی چاہری جی آؤ جی آؤ یعنی جاؤ جی، یہ ہوندہ اعتبار بنا ہوندہ یہاں، بہت زیادہ متاثر ہوا بھئی یہ لوگ چودری صاحب بائیک کے ساتھ بائیک نہیں آیا وہ نہیں، وہ لگتا پہ، وہ بھی کوئی ساڑا ہو دا، کوئی انہی بھی دائی بھرک ہے لیکن چودری صاحب یہ چاہیے کہ بائیک جیلے کو ہی دیں چاہیے جیلے دی ڈی لے دی دل鏡 ہاں کیوں جیلے مات اور اور تیری کو راندہ جی نے لیا ہے ہم میں ہونے اپنی ودی یو غدی پر یہ وقت دوہو کاما کیا چھاڑ دے میں میں اس لیو کہیں وہ تمہنے جیلیہ یہ تای تو تیری ہا آہ لیکن اللہ خیار کرے آہ آگی نمی موترسیکل میری کال سنو میری منی نے بلا انکہ اپنی موترسیکل لاز میں تی جان لکے پیٹھے تیروں بی بال آہ میرا جیلہ تیر ڈا چنگا آہ تیری گال کرندے انتظار میں تیرے لیے واید مراد ہویا ہے چوری جی تو ہی سنانی بیڈے بندیا پنے مہان نا تا سو بھی نمی موٹر سیکل تے پنانی بودھی بیٹھی چنگی لگو کی ہی لیا ہاں جی میں سیدھے نمی گڈھی تے تمہیں ہفتاک ناابا میں تے بہتری ہے آجوری سام لٹھے گے مارے گے آجوری کھا در اولا بیا چوری سام ہی تو پندو نکلے ہی آنا آجور تو میں انہوں کیا مہنز رہا اچھا میں ترے اگ تھلے بیٹھا میں ہاں میرے سامنے گڑی تے ہی کر کے لیا گیا وہ تا تہنو ایڈا کرے پھوراں ہی کر کے تو ترے اگ تھلے باگیا اچھو ایڈی گڑی کچھل اسی پیریا آگیا آگیا اگرہ پچھے بھی باری کیا تنو باتروم چلے جا نہیں جی منو تے نہیں آیا ڈاکو لٹے ریا لوکی تے ہتھا دے اتھا مار کے لٹی جان دے اچھا دانیا سفر چھوے رہا ہی جان دانا سفر تو تمہا جا کنگر کیتا پندو نکلیا اور پانتالی کلومیٹر کر لیا تو آجی صاحب دنیا لٹے ریا ڈاکو آ ڈاکو آ ڈاکو آ دنیا ساری بڑی لوٹ پائی ہے جی بڑی بہوڈ ڈاکو لٹے رے آریا تو یہ تو ان کے ساتھ تھا ایڈا رو ہے نا یہ تو ہونا در نا حل سکا آگیا دی دیو جی لیا ہے نہیں جی میں سوئے اکتنگ میں سائی کیتا ہوں وہ� نے کہیوں سے ہے کہ دھال مدفل رکھ رہے؟ میں لگے تھی ہں ٹھوڈ ڈاکو آ رہی آؓ حسد یا ٹھوڈ یا ہ 검یچ�י پر تھی ہم ٹھوڈ ڈاکو čیلصال رو ہے کڑی کر رہی آ؟ ایڈا ہے چھوڈے ساعة ہیں ہنو ٹھوڈ سنا ہے ڈاکو چھوڈے ہا وہیں نو یہ کچھوڈ بہت چھوڈ میرے پر چھوڈے見 swords نہیںے آقا تھوڑی یہ ایکٹنگ ہور کرنی ہے کیا ایسے لما پا ہو ناظرین وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا کہیں میں جائے گا بھی ملتے ہیں بریک کے بعد روز کہتی ہوں بھول جاؤں تجھے اچھا روز یہ بات بھول جاتی ہوں وہاں ہی بڑا پہ دیوں نہیں شانیاں اچھا ملائکار کی کڑی نے اپنے خراتے تو ہی دار جاندی کون ہے بے کون ہے ویلکم بیک ناظرین ناظرین بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے قائد نے اور ڈاکٹر تائر شہیر صاحب نے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ہمارے پیارے ہمارے محترم ہمارے ہر دل عزیز قائد کے پاس آج میں ایک ایسے آرٹسٹ کے گانا پیریڈی کر رہا ہوں جن کے لیے گانا میں نے لکھا ہے جن کا ذکر اس پورے گانے میں ہے انہوں نے اس آرٹسٹ پر ایک زمانے میں بین لگایا تھا اور یہ جس پر آپ نے گانا لکھا ہے اس زمانے میں وہ کہاں ہیں انہوں نے جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے اپنے اوپر جو ہے وہ ابھی بین لگایا ہے وہ بڑا یوکے میں در ادھر گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں خوار ہو رہے ہیں چلیں سنائیے سنائیے کیا لے کر آئے ہیں قائد پیروڈی سونگ بنایا ناگو اپنی آخرت بنا اپنی آنمیاں شلٹرہ بنایا گو بوٹ بنا انہوں نے سٹارٹ اپنے منولاگ چکے ایسی کہ حرکت کریں جی جی ہر تیجھے دن حرکت کرنے قائد جی آہ ہڈیالہ کو تو پھر سے سجا آہ عدالت میں تو ڈیٹوں پر تو آہ چھوٹے سے مل چلا نہیں ڈار سے بھی چلے گا نہیں واپس آہ واپس آہ محس پیچ نہ سنا رے چلا کی سے جو کچھ لوٹا ہے یہاں سے تو سارا ہم کو بتا تنہا نہ ہم ہے کسی سے نہ کم ہے جیسے ہو ویسی سرزا رنگوں میں گم ہو جانے کیوں سن ہو نہ جانے تن ہو کہاں ہم کیوں جلے ہم کیوں جلے ہم کیوں جلے ہم کیوں جلے آہ آہ اڈیالا کو تو پھر سے سجا آہ آہ عدالت میں تو ڈیٹوں پر تو آجائے یہ بار آہ منوں دے پامے نامنوں ہیوی چاہت فتح نہیں لیکن ہی پڑے آلکھیاں تاڑی کال سو فیسر دی اے اچھا پالا کیوں بیندہ ہے کیوں تھلیوں کو پھڑنا لے ڈاک شب آپ کیا لائیں آج ہمارے لئے ایک نظم آپ کی نظر کرنا چاہوں گا جاہی دار صاحب نے بھی آج کال آخر آئی ہے ٹائیا شاہیاں لانیاں شکر آج کسی کی خوبصورتی تھی ہے چلیں یہ نظم آپ کو ڈیڈیکیٹ کی آہاں 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 ماجیبا کہ دل میں جاگنے لگ جاتے ہیں کیا کیا شوق نیارے بندہ اکثر بچہ بن جاتا ہے بڑھے وارے ملائکہ ہوردہ سکی چاہیتا ہے نہیں تو سڑو ملو کی فرق پیندہ ہے اس کو سمجھ نہیں نا آئی اچھا بات یہ ہے ملائکہ کو مجھ لگتا ہے پہلے نسخے سے یہ آرام آئی جی اور جتنی ایج ہو اس سے یوں سب آدھی عمر بتاتے جتنی ایج ہو اس سے سب ہیں آدھی عمر بتاتے بالکل سے جیسے اکثر سیاستدان اساسے پھریں چھپاتے آہاں کرنے لگو حساب تو عمر میں سن کر پتا یہ چلتا اکثر ماں بیٹی میں ایک دو سالی فرق نکلتا اور بس پھر ان سے پوچھ لے کوئی یہ کیا ہے را پھیری بس پھر ان سے پوچھ لے کوئی یہ کیا ہے را پھیری چھے وی میں پڑتی تھی جب تھی شادی ہو گئی میری اور چاہے ایج ہو اسی لیکن کوئی نہ آکھے ماسی اس کو بولیں بہن ہے جڑوہ جوکے لگے نواسی واہ 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 اور بابے بھر بھر کالی میندی اور خضاب لگائے ہیں واہ 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 نال ٹائیاں بھی اور بابے بھر بھر کالی میندی اور خضاب لگائے ہیں جھالر سے ایک پل بنا کر سر کا گانج لکائے ہیں یہ واقعی اور جس دن ہوا چلتی ہو دیکھنے والے ہو ایک طرف اتنے لمبے بال ہوتے ہیں ایک طرف ہی والاں نے منامنا کے لیے ہوتے ہیں ایدھر دیا جلو تھوڑی ہوا چل دی آپ نے سیدھا پہ پیار دائی جاندے ہیں جی آج یہ سر کا گانج لکائیں اور بولیں غم نے ماراورنا عمر تو کپی پیارے بندہ اکثر بچہ بن جاتا ہے بڑے بارے بڑے بارے ان کا ہی نقصان ہے اس میں کیسے یہ سمجھائیں بہت بار سمجھایا ہے ملائکہ کو نہیں سمجھی ایسا ہی ہے میں اس میں سے بلکل باہر ہوں اور بچے بھی کیا روٹتے ہوں گے جیسے یہ روش جائیں جون میں بولیں دل کرتا ہے مچھلی آج مگاؤ سردی کے موسم میں کہہ دیتے ہیں عام کھلاو اور کوئی کلفی اور اچار سے کیسے ان کو ٹالے ادھی راتی یاد آتے ہیں لڈو پیٹھیا والے یہ واقعی پھر یہ تانہ بھی کہ تاڑا پیو جے زندہ ہوتا تاڑا پیو جے زندہ ہوتا میرے مو سے نکلی بات وہ پوری کر کے سوتا اور کڑی کے اندر بھول کے ڈھونڈتے رہتے ہیں یہ بوٹی روٹی کھا کر کہہ دے میں نوں پوچھی کسے نہ روٹی اور بی پی جتنا بھی ہو سالن مانگے مگر قرارے بندہ اکثر بچہ بن جاتا ہے بوٹے والے اور سب سے اوکھا کام انہیں جب فون کو یہ آجائے اس کو کدھر سے سننا ہے یہ ان کو یاد نہ آئے لال بٹن اور ہرے بٹن کا مگدہ نہیں جے رولا کارل کو کٹ کے کہہ دیں گیوں بندہ کوئی نہیں بولا اور اینک لگی ہو پھر بھی ڈھونڈیں جانے کہاں یہ رہ گئی فریج میں رکھ کے بیڑ کہیں کہ بلی چکے لے گئی اور ہر کچھ عرصے بعد صویرے اے ہو گل دوھراندے تاڑے بشتیمہ میں میں نو خوابچ لینڈنے آندے اور سب کو فون کرو بلوالو ملنے مجھ سے سارے بندہ اکثر بچہ بن جاتا ہے بڑے والے لیکن ان کے ہی دم سے ہے سارے گھر میں رونک بے شک یہ بات صحیح ان کا سر پہ سایا ہے تو ساتھ جڑی ہے گوڈ لک ہر آفت کے آگے ان کی تن کر کھڑی دعائیں ان کے ہوتے قدرت خود کرتی ہے رد بلائیں ان کے چہرے کی مسکانے سب سے بڑا خزانہ رحمت اٹھ جاتی ہے ان کا اٹھتے یابو دانا اور اپنا بیڑا اپنے ہاتھوں سمجھو آپ ڈبویا جس نے ان کی قدر نہ پائی اس نے سب کچھ کھویا اور ان سے لاد کیا کر ان سے چڑنا چھوڑ دے پیارے بندہ اکثر بچہ بن جاتا ہے بڑے آگا صاحب بڑھاپا تو آئی گیا ہے لیکن چار پانچ سال میں تو آپ بلکل ہی رہ جائیں گے تو کیا سوچا کیا آپ نے اپنے بارے میں شادی کیا بات ہے؟ بچے ہیں بچے ہیں بچے ہیں؟ نہیں اپنی جاندی باب دی اور بیڑ جڑا نا فریج چھرا کے تیا پار کمبن دیا سی میں کیایا کہ میری کچھ چھنڈی جگہ تھی پہی ہے گوگے آپ بھی شیر و شائری سے شغف تو بیسے رکھتے ہیں شائری بچپن تو میرا شوق سی کیسے مشارج ہو گئے گوگے؟ مشارج میں بہت اپلائی کیتا جان نہیں دندے اپلائی؟ گوگے آپ نے اپلائی کیونکہ یہ ویسے ہی چلے جائیں آداب کر کے بیٹھ جائیں نہیں نہیں سارو شان لیند آداب کہیے نو کہنے پہلے چاہ لیا گوگے اپنا کوئی کلام تو سناو اے لینہ کوئی ملے چھے کلام نہیں کرتا میرے پاس کلام ہے ایک اتا کریں کرتی ہوں کرتی ہوں روز کہتی ہوں بھول جاؤں تجھے اچھا روز یہ بات بھول جاتی ہوں وہاں ہی بڑا پہ دیا نہیں شانیاں اچھا ملائکار کی کوڑی نے اپنے خراتے تو ہی دار جاندی کاؤں ہے بے کاؤں ہے کاؤں ہے یار بتمیزی مت کرو یہاں دن آپ پہ خراتے لیا گیا تو آپ پہ بات کر رہی ہوں ہاں پہ بات کر رہی ہوں ہاں اللہ کتنی بوری یہ بہت ہے اول اندی رخستی ہو وہ نا اینٹ ایم تیتنا دی کوڑی ایمی بے ہوش ہو یہ اندی پوچھو نا کی گال اسے میں اپی پساندھی دارتی تھی ناظرین وقت ایک چھوڑا سے بریک کا کہیں میں جائے گا ہی ملتے ہیں بریک کے بعد میں تو آپ کی وجہ سے کنفیوز ہو گیا اثر وائز میں اس سے بھی اچھا گاہ سکتا تھا ہم چارلی کو کہتے رہتے ہیں پر جو نزاکت جو مورت اس کے اندر موجود ہے نا ترمجھکین نا دسا ایرے کول بیٹھ بیٹھ کے میں وہ عادت پہلے میں ٹھیک ساں ہشیاریاں ہشیاریاں ویلکم بیک ناظرین جی ارزا اب ہم اپنی آرڈینس کی طرف چلیں گے کیونکہ میں نے سنایا کہ ہمارے پاس کافی سنگرز آئیں آرڈینس واو یہ بہت خوب بات ہے بھئی چھین لو مائک چھین لو جی اسلام علیکم میرا نام سرفراز ہے اور میں آپ کو شفقت آمانت علی کا گایا گانا سناؤں گا انہوں نے صحیح نہیں گایا انہوں نے بھی صحیح گیا ملکم میں کوشش کروں گا آپ کو صرف اس لئے ہم اجازت دے رہے ہیں کہ آپ کی گالوں میں ڈمپل پڑھ رہے ہیں اور یہ تمہیں بھی صرف اور آپ نے دیکھا نہیں اسلام علیکم میرا نام سرفراز ہے ہمیشہ تم ہی کیوں یہ چیزیں نوٹ کرتے ہیں ایسا چھین لو ایسا چھین لو صرف ایدی ٹوٹل اے نا تیرے سرچ ہے ہم چارلی کو کہتے رہتے ہیں پر جو نزاکت مورد زندگری اس کے اندر موجود ہے جو مورد زندگری اس لڑ براہ من مورا گبرا آئے اے سو گئے پردیس پیا تم اے سو گئے پردیس پیا تم چین ہمیں نہیں آئے چین ہمیں نہیں آئے مورا سیاں موسے بولے نا واہ واہ بھائی واہ واہ سر فراز آپ نے بہت اچھا گایا اور اب بھی تم بھی سچے تھے اور اے ہو جائے سنگر اپنی تعریف تو بات کرنا تھا ابھی تو میں وہ فراک اور پجاما نہیں لے کیا میں تو آپ کی وجہ سے کنفیوز ہو گیا اثر وائز میں اس سے بھی اچھا گا سکتا تھا اے ہو جا پندہ بھی کہنے میں نے یوکے سے سر ایم بی بی ایس کی ہے جی اور اقبال ٹون میں میرا پولر ہے نیک زی اسلام علیکم و علیکم السلام میرے نام جشنے عباس ہے جشنے عباس اور میں احمد مشتاق کی غزو سناؤں گا سنائیے مل ہی جائے گا کبھی دل کو یقین رہتا ہے وہ اسی شہر کی گلیوں میں ہی رہتا ہے ایک زمانہ تھا کہ سب ایک جگہ رہے تھے واہ 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 بہاہ 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 ایک زمانہ تھا کہ سب ایک جگہ رہے تھے اور اب کوئی کہیں کوئی کہیں رہتا بہاہ بہت خوب بہت اچھے دل فسردہ تو ہوا دیکھ کے اس کو لیکن بہت اچھے بہت خوب بہت خوب بہت خوب خیشنے عباس بھئی آپ نے بہت خوب گیا کیا؟ کہن دا انترا نمبر دے کے بھی نہیں گیا سر امانت بھائیوں نا دی آواز سون کے تھے آپ سوچنڈے نے ہون تیرا بڑھ دائے تھے گوڑا نیک زی السلام علیکم میرا نام امتیاز انجم ہے دو تین اشاعر آپ کی نظر کرتا ہوں آپ خود لکھتے ہیں اشاعر؟ جی عطا کر علم ہوتا نہیں بہاؤ کا جرم بنتا ہے محض ناؤ کا دوسرے عشق کا میں کیا سوچوں درد کافی ہے پہلے گاؤ کا کیا بات ہے درد کافی ہے کچھ کھاؤ کا زندگی ہے یا کوئی اسٹیشن کیا تماشا ہے آو جاؤ کا جنگ ہونے لگی کہانی میں شولہ بڑھنے لگا علاؤ کا موت اتنی حسین لگ رہی تھی میں نے سوچا نہیں بچاؤ کا ام بھی جاتے نہیں وہاں انجم خط بھی آتا نہیں ہے آو کا بھئی بہت خوبان بھلا ہے اچھا جی وقت ہو گیا موسیقی کا ہمارے ساتھ امانہ دلی موجود ہیں ایک ہپ ہاپ سا گانا ہمارے لی لے کر آئے یہ ساڑا فیملی سنگر تو نہیں کہتا ہے ہر چنگا پلا کھیلن بسند رہے ہیں تُزھی دے چلو ناظرین یہ تھا آج کا شو انچاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس شو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی